ہلو گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ایڈی سی بی کا کرانٹ اکاؤنٹ اپنے موبائل ایپ سے آن لین اوپن کروں گا تو اس سے پہلے بھی میں نے ایڈی سی بی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کافی سے لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اور آپ میں سے کافی سے لوگ ایسے بی سے جن کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوا تو کئی ایسی ریزنٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آن لین اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹر بڈیو آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے آپ نے پلی سٹو سے ایڈی سی بھی ہے کہ جو ایپ ہے اس کو آپ نے ڈاؤنوڈ کر لینا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو آلڈی یہاں پر ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جو اس کا انٹریفیس ہے یہاں پر اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہا آپ نے اس کو لیوزیوزر پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جب آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو یہاں پر آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن فیل کر لینی ہے جس میں آپ نے فل نیم موبائل نمبر جی میل اڈرس یہاں پر اپنے فیل کر لینا ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو ایجنٹ کوڈ ہوتا ہے یہ آپشنل ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے اس کو نو کر دینا ہے کچھ ٹائرمنٹ کنڈیشن ہے اس کو آپ نے ایکسپٹ کر کے اس کو کنٹینیو کر دینا ہے ٹھیک ہے۔ 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 � تو یہاں پہ جو قرarity اکاوٹ اگر آپ اپن کریں گے تو اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی دو اپشن ایک کنونیشننسول ہے قرآینشنل اور اسلامیک تھکہ لیکم تو آپ دونوں مدی لیکن کوئی بھی چوج Lena hear ان دونzą میں دopolit色 یہی ہوتا ہے کہ اسلامیک جو وہ قرد�� آپکو کوئی بھی کسم کا اینٹرسٹیڈ نہیں ملے گا جبکہ کنمنشنل جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پر آپ کو محصول انٹرسٹریز ملتا ہے آپ اگر اسے کردی گارڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پر اگر آپ لوگ شاپنگ ویرا کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو بینیفوٹ ملیں گے جبکہ اسلامی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو اس طرح سے بینیفوٹ نہیں ملیں گے تو آپ یہاں پر چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے یہاں سے چوز کرنا ہے اپنی مرضی سے جو بھی سٹرٹ کرنا چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر اسلامی کر رہا ہوں جو انسٹن پرسل ہونا اس کو بھی میں یہاں پر اسلامی کروں گا اور یہاں سے اس کو میں کنٹنیو کر دوں گا تو نیکس یہاں پر آپ کے سامنے جو آپشن نظر آ رہا ہے اس پر آپ سے وہ کچھ ریکوائرمنٹس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس پاس موڈ اور ایک صاف پیج کے پر آپ کا ایک سگریچر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ریڈی ہونی چاہیے اور آپ نے اس کو یہاں پر سٹارٹ نو کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر کنٹنیو کر دے جاؤں نیس کو یہاں پر انٹرفیس ہے جہاں پر آپ نے اپنا ایمپلوئمنٹ سٹیٹس جو ہے وہ چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس کو سیلیڈ کر رہا ہوں تو نیچے جو سیلیڈی والا آپشن ہے جہاں پر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ لوگ یہاں پر پانچزار سیلیڈ لکھتے تھے تو تب ہی آپ کا یہاں پر ایک سپٹ ہوتا تھا تو ابھی انہوں نے اپڈیٹ کی ہے اگر آپ لوگ یہاں پر تین ہزار سیلیڈ بھی لکھیں گے تو یہاں پر آپ کا جو نیکس پیج ہے وہ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر تین ہزار سیلیڈ لکھوں گا یہاں پر آپ تین ہزار سیللیڈ لکھ لیں اور اس کے رابعا یہاں پر ٹین ہزار سے کم ہیں تو وہ آپ یہ اکاؤنٹ اپن نہ کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کی سیلیڈی تین ہزار سے کم ہوگی تو آپ کے چار بھی کٹیں گے تو اگر آپ لوگ کی سیلیڈی اب کی ایک ہزار کی رانت تک سیلی ہے تو آپ اس میں اپنا آت اپن کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر Kanju کر دیتا ہوں تو نیکس یونٹل پہ یہاں پر آپ کے سان اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے انفرمیشن جو آپ فیل کر لینے ہیں جس میں آپ ایجوکیشن کوالیفکیشن آپ یہاں پر فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر اس کو گریجویٹ کر رہا ہوں اور نیچے آپ نے یہاں پر میرٹ سٹیٹس دینا ہے ٹھیک ہے تو کمپنی نئے باو یہاں پر کیوز کریں گے جس بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں تو انڈرسٹی میں یہاں پر اس کو کنسٹرکشن کر رہا ہوں نیچے آپ اپنے جاپ ڈیزگنیشن کیوز کریں گے اور نیچے یہ جہاں پر آپ ڈیٹ آف جویننگ جس ڈیٹ پہ آپ نے جاپ جوین کی تھی وہ آپ یہاں پر فیل کریں گے تو یہاں پر آپ اس کو ویریفائی کرنے کے بعد نیکسٹ کر دیں گے Nیکسٹ یو یہاں پر آپ کے سامنے آپ نے اپنے ڈاکمنٹ وہ سکین کر لینا ہے جس میں آپ نے اپنا پاسپورٹ ایمرص آئی ڈی اور سکنلیچر یا ہوا ہو آپ نے یہاں پر سکین کر لینا ٹھیک ہے تو میں اپنے یاں اپر ڈاکمنٹ جو ہوا سکین کر لیتا ہوں تو داکمنٹ میں میں یہاں آ اسکین ہو ہوا ہے تو میں اس کو پہنٹینیل کر دیتا ہوں تم پر لیتا ہوں تو کنٹیننگ کرنے کے بعد کبس کبھلے ہے آپ کے سامنے یہاں در آرہے ہے اگر آپ لوگ US کے ریزیڈنٹ ہیں آپ نے اس کو yes کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو no کر دینا ہے تو میں اس کو یہاں پر no کروں گا اور نیچے آپ نے date city of birth لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس کو پاکستان کروں گا اور نیچے جو resident country جو current آپ یہاں پر رہتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو کر رہا ہوں اور اس کو یہاں پر میں continue کر دوں گا تو continue کرنے کے بعد نیچس کی انٹریفیس ہے یہاں پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ یا وہ choose کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ salary ایکاؤنٹ open کرنا چاہتے ہیں یا saving ایکاؤنٹ open کرنا چاہتے ہیں یا investment یا loan financing جو بھی آپ یہاں سے choose کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ salary account یہاں پر choose کریں گے تو آپ کی salary آپ کے account میں regular transfer ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو آپ کی یہاں پر charges گٹیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ لوگ saving account یہاں سے choose کریں گے تو اس کا بھی ایک criteria ہوتا ہے اس میں آپ کو تین ازار کا balance maintain کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ اسلامیک کرنٹ اکاؤنٹ یہ جو فرسٹ والا اپشن ہے اس کو چوز کروں گا تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی اگر آپ لوگوں کی سیرڈی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسٹور نہیں ہوتی ہے تو آپ کو چارج یہاں پر پے کرنا ہوں گے تو میں اس کو یہاں پر کنٹنیو کر دیتا ہوں تو یہ جو اپشن ہے یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ جو پر منسٹ ٹرانزیکشن آیا اپنے اکاؤنٹ سے وہ کتنی ٹرانزیکشن کریں گے جو اس پر آپ اپنی مرضی سے یہاں پر چوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بیس کرنا چاہتے ہیں تو بیس کا آپشن چوز کریں گے اگر دس ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو فرسٹ والا جو ٹرانزیکشن پر منسٹ اسی کو میں یہاں پر چوز کروں گا اور اس کو کنٹینیو کر دوں گا یہاں پر جو نیسٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جس پر آپ سے وہ ڈیابٹ کارڈ کا پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو ڈیابٹ کارڈ آ وہ کچھ اس ٹائپ سے یہاں پر بنے گا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا name چوز کر لینا ہے تو میں یہاں پر اپنا name لکھ لوں گا تو آپ نے اپنا یہاں پر name لکھنا جو بھی آپ جس name سے آپ current account کر رہے ہیں آپ نے وہ ہی نام ہے اس میں چوز کر لینے ٹھیک ہے تو یہاں سے جب آپ کنٹیочкиو کریں گے تو یہاں پر جو سٹیپ ہے جس پر آپ نے اپنی ڈیری ڈیٹیل جو آنی ہے ٹھیک ہے جہاں پر آپ کرنٹ اس temperature میں رہتے ہیں جہاں پر آپ current resident ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ current رہتے ہیں وہ ہی آپ نے information شے اس میں current fill کر لینے ہے ٹھیک ہے تو delivery information میں آپ نے اپنے Kraut Numbers میں لکھ لینے بلیڈنگ names street اور جو اس مٹھ کر لینے ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ آفس شغیاب ہیں کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اڈریس آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہوم کا اڈریس دینا چاہتے ہیں جہاں پر آپ ریزیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے وہ اڈریس بھی آپ یہاں پر فل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اسی اڈریس کے اوپر آپ کا چیک بوک اور ڈیبٹ کارڈ جو ڈیلیوری کیا جائے گا تو یہ آپ نے جو انفرمیشن ہو وہ کمپلیٹ اس میں فل کر لینے گا تو میں ساری انفرمیشن یہاں پر کمپلیٹ فل کرنے کے بعد اس کو کنٹینیو کر دیتا ہوں پہ آپ نے سا فائنل کنفرمیشن ٹھیک ہے مانگی جائے گئے آپ نے یہ ڈیٹیل جو جو بھی آپ نے انفرمیشن کیا پر فل کی ہے وہ ایک بار ریویو کر لینے گا اور اس کو یہاں پر آپ کنٹینیو کر دیں گی ٹھیک ہے تو کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک ایس ایم ایس آ جائے گا اور آپ کو ایک ی میل بھی کر دی جائے گی کہ آپ کا جو اکاؤنٹ آکاؤنٹ جو وہ ویریفکیشن کے لیے چلا گیا ہے ایک یا دو دن کا وہ ریویو کا ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے بعد دن ویک میں آپ کا جو ڈیابٹ کارڈ اور یو چیک بک ہے وہ آپ کے دیئے کے ایڈریس کے اوپر ڈلیو ایک آد دی جاتی ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹ سکین کرنے سے پہلے آپ کو میں یہاں پر بتا دوں کہ ڈاکومنٹ سکین کرنا کا جو سٹپ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جو فرس ٹائم ڈاکومنٹ سکین کریں تو اپنے جو آٹیفیشل لائٹ ہوتی ہے اس پر آپ نے ڈاکومنٹ سکین نہیں کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹ سکین ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا جو ڈاکومنٹ سکین ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ جب بھی اپنے ڈاکومنٹ سکین کرنے جس میں آپ کی آمرس آئیڈی پاسپورڈ اور ایک جو سکینٹر ہے وہ آپ باہر کی جو روشنی ہوتی ہے باہر کسی بھی جگہ پر رکھ کر اس کو سکین کر لیں اچھے طرح سے اس کو سکین کر لیں تاکہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اپروڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے بہوجود اگر آپ کی اپلیکیشن ریجکٹ ہو جاتی ہے آپ کے ڈاکومنٹ سکین نہیں ہوتے اور آپ کا اکاؤنٹ جو وہ یہاں پر اوپن نہیں ہوتا تو آپ یہ جو ای میل آپ کی سامنے جی میں نظر آ رہی ہے تو یہاں پر آپ نے ایک میسیج لکھ لینا ہے کہ آپ کا آپ کی جو اپلیکیشن وہ اپروڈ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا ریفنس نمبر یہ ساری انفرمیشن اپنے انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پر ریفیل کر گیا ان کو میسک کر دینا تو وہ آپ کو ریپلائی کر دیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن کیسی وجہ سے یہاں پر اپروڈ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگ یہاں پر آسانی کے ساتھ اپنا ایڈ ڈی سی پی اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تینکس ور واشنگ